میں آج بنا رہی ہوں کالے چنوں کی چاٹ بھونی ہوئی یہاں پہ میں نے دو کھانے کی چمع تیل کیلئی ہے تیل گرم ہو گئے تو اس میں میں نے تھوڑا سا زیرت ڈال دی ہے میں نے لیا ہے ایک چھوٹی سائز کا ٹوماٹر تھوڑا سا پودینہ ایک چھوٹی پیاز بن گووی تھوڑی سی اور تھوڑا سا دھنیا اور دو عدد ہری میرچ دو میڈیم سائز کے علو ہاف ٹیبل سپونڈ کھٹے علو کا مسالہ ہاف ٹیبل سونڈ چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا چائنہ نمک املی اور چنے نمک آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلدی سے میری چینل پر جو نیو ہیں تو وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ لوگ کی طرف سے ہمارے لیے انام ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور اچھے اچھے کومٹس کر دیا کریں یہاں پہ تیل گرم ہو گیا اور میں نے اب اس میں چنے ڈال دی ہیں تو چنوں کو تھوڑا سا فرائی کر کے تیل میں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو آج میں کالی چنوں کی چارٹ بنا رہی ہوں تو آپ اس میں میں نے یہ نکال کے رکھ دی ہیں گرین چلی سوس ریڈ چلی سوس اور سرکا یہ بھی ایک ایک چمچ اس میں جائے گا اور آپ لوگ کمیٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے تو میں آپ لوگوں سے اپنی ریسپی ضرور شیئر کیا کروں گی آپے چنے فرائی ہو گئے ہیں اور اب اس میں یہ تمام مثالیں میں ڈال رہی ہوں تو ان کو تھوڑا سا اس کے اندر بھون کے چنوں کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے مثالوں کو بھی ساتھ اب سے میری ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ لوگ میری چینل کو جب ایک بار سبسکرائب کر دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ پریس مت کیا کریں پلیز وہ آن سبسکرائب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچیں گی تو اس کو ایک ہی بار آپ لوگ کلک کیا کریں بار بار اس کو کلک نہیں کرنا میں ڈال رہی ہوں گرین چلی سوس ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا ریڈ چلی سوس یہ سب چیزیں چمائے سے اس لیے نہیں ڈال رہی کہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے کیونی اسفن کی بھی طبیعہ صحیح نہیں ہے یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس میں سرکہ بھی ڈال دیں ہاف ٹیبل سپون تو اب اس سب کو مکس کر کے اچھی طرح سے بھون لیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی بند گوبی بھی ڈال دیا اور اس کو بھی ساتھی اس کے مکس کر لینا ہے اسفن بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اسفن کی پہلے رمضان سے طبیعت صحیح نہیں ہے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہا تو اس وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے تو اب میں نے اس میں آلو بھی ڈال دی ہیں اور آلو کو بھی ساتھ مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی میں ساتھ فرائی کر لوں گی یہ چیزیں بھی سب کو تو بنانا آتی ہوتی ہیں لیکن بس میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا تو میں نے کہا میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کر لوں آپ لوگ مجھے کمیٹس سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو اب اس میں تھوڑا سا یہ جو میں نیمگی بھگو کے رکھی تھی اس میں اسے گھوٹییں نکال رہی ہیں تو اب یہ بھی اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون دہیں دہیں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے جو چیزیں دھنیا بودینہ ہری میرچ ایک چھوٹی پیاز کٹی ہوئی ایک چھوٹی ٹمانٹر کٹا ہوا وہ آپشنل ہے آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں جن کو بسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں جن کو نہیں بسند تو وہ نہیں ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے یہ چیزیں چارٹ میں بہت پسند ہیں تو اس لئے میں یہ ضرور ڈالتی ہوں بیچ میں میں یہ ساری چیزیں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سب ڈال کے تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بس اب میں نے چولہ بند کر دی ہے بس اس کو مکس کر کے تو تھنڈا ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی تو میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ میری آج کی یہ چارٹ کیسی بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے تو میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لوفی